نہ صرف ماندین بیئے کے ہواہے سے بہت اینیت کا حامل ہے بلکہ مجھے آج خاص طور پر یہاں آ کر اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جو ایک خواب ہم نے ایک سال پہلے دیکھا تھا جس کی بلیان رکھی تھی آج اس باب کی تعریر کی طرف ہم نے پہلا قدم الحمدللہ کامجاگی سے لے گیا ہے اور ایک چھوٹی سی کاوش ہم نے ستفارہ ٹپنیٹی کے ساتھ مل کر اگہامت کی رکھتے ہیں کاملین رمضہ سمانت کی صورت پر فٹول کی صورت پر اگہام موجود ہے جس کے لئے اس کو ہمی جامعہ پینانے کے لئے میں سکسٹوز اکیت اور ستپارہ ٹیمنٹی کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مانگنیرنگ ریونچر سکول کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ نالائم کا بہت بہت شکر گزار ہو اور ساتھ ہی اس بات کری ہمیں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سے پینا کرنا یہاں بات ختم نہیں گئی انشاء اللہ ہم نے اس مانگنیرنگ سکول کو ایک بہترین فنسلیٹی کے طور پر یہاں پر وزید اس کو فروغ دینا ہے اس پر اس کا کام دینا ہے اور اس کو وزید دولت کرنا ہے تاکہ یہ جنگل پلکستان کے لئے ایسے ایداری کی ایسے تذکار کرے جہاں پر کوافر آئرگرائز مانگنیرنگ کی پھنی دی جائے میں نے آلڑی دورب آسف گیٹ کو بدایا ہے انشاء اللہ تعالی اس کو ہم دستان یوریسٹی کے ساتھ یا کرکرم انٹیسن یوریسٹی دورو میں سے جس یوریسٹی کے اندر بھی یہ ریلیمنٹ رپائرمنٹ موجود ہے اس کو ٹاپ ایک طریقے سے ریکنگیشن دلائیں گے تاکہ یہاں سے ٹرینگ حاصل کرنے کے لئے تمام لوگ دینگرمانی میار اور ادار کے مطالق سیڈیفائیڈ ہو اور یہاں جیلیمنٹستان کے اندر جو ٹیلنگ موجود ہے مانگنیرنگ کے حوالے سے اور یہ جو بزگار کی ایک بہت بڑی اپرچنیٹی موجود ہے اس کے اندر سے ہم اپنا جائز اور جو ہمارا ایک حق بنتا ہے وہ ہم واپس لے سکیں جو کہ کچھ سالوں کے اندر سیڈیفیکیشن کی غیر مجلدگی کی وجہ سے نیپالی شنفہ نے ہم سے یہاں سے گولیے لیا تو انشاءاللہ تعالی جب یہ پروپر اگر پیش ہو جاتا ہے سکول پر سڑے پائے ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایسے قوارین نہ آقنائش کر سکیں جہاں پر جو باعث کانے والے مہتنیز ہیں ان کو ہم پاون کریں کہ وہ صرف صرف گلیت بنتستان سے کالیفائیڈ اور سیڈیفائیڈ پوٹرز اور گائیڈز اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ہمیں ازباد بھی پہلونے سے یہ اور یقین نہیں کہ رحمت اللہ ہمارے رمیان ایک ایسا ٹیلنٹ موجود ہے ستپانہ کمیونٹی کی صورت میں شنشان لیلی شگر آپ کو پتہ ہے گلیت بنتستان میں مختلف جنروں سے لوگوں نے نہ صرف ملکی سطح پر بینک کے بینکوانی سطح پر بھی جو مشہور چوکیاں ہیں خاص طور پر لوگ چورہ چوکیاں ہیں آٹھ ہزار پھر سے بلند آزا میٹر سے بلند ان کو حسائل کر کے پاکستان کا نام بینکوانی سطح پر وشن کریں اور وہ لوگ آج ہمارے درجان موجود ہیں لیکن شاید ہم حیثیت قوم ان کو مڑکک نیشن نہیں دے سکے جو ان کا حق ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم انتظام لوگوں کے لیے نہ صرف مزید سہولیات جو ہے سپانسرشپس مہیا کرنے میں ایک قطاع ادا کریں بلکہ ان کو اور اس سمیلیٹی کو ان کا مجاہز ہر ریکنیشن کی صورت میں بھی ہم ان کو جلوائیں تاکہ یہ بھی مطمئن ہیوئیز کی صرف میں نمائی طور پر بیلوکانی طور پر اور نیشنل بیلوکٹ کھڑے اور جس طرح ہمارے باقی ہیوئیز جو ہیں وہ کھڑے اس ریکنیشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہم یہاں پر اسی جگہ کی اوپر ایک یادگار انشاءاللہ درائے گے جو کہ ان تمام مجھے لیے ہوگی جنہوں نے ناصر کس فیلڈ میں قربانیاں دیں اور شہادت کے رتبے پہ جو ہیں وہ ان کو ملا بلکہ وہ یادگار ان لوگوں کو بھی ریکنائز کرے گی جنہوں نے جو بلند پر ہی چوٹیاں سر گئیں اور پاکستان کا نام روشن کیا سو انشاءاللہ طالعہ ہی کیسی یادگار انہاں پرہیں گے جو کہ ہمارے لیے بایس سے خاصل ہو اور نہ صرف پاکستان بھر سے آنے والے لوگ بلکہ دور اتالہ مقامات سے اور بیرد ملک سے آنے والے لوگ بھی یہاں آ کر دیکھیں اور ان تمام لوگ کے نام جنہیں پڑھیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دیو جس کا نام روشن کیا یہاں بھی آپ لوگوں سے